میٹرک کا امتحان دینے والے سوا دو لاکھ قلبہ کے لیے بڑی قبر شام پانچ بجے نتائج کا اعلان ریزلٹ آن لائن جاری کیا جائے گا نتائج کے اعلان کے لیے خصوصی تقریب منقض ہوگی نہ ہی ٹاپ پوزیشن کا اعلان مارک شیٹس پر نمبروں کی شرح کے بجائے صرف گریٹ درش کیے جائیں گے طلبہ لاہور بورڈ کی ویب سائٹ اور آٹھ سفر سفر دو نو پر رون نمبر میسج کر کے نتیجے سے آگاہی حاصل کر سکیں گے سیکنڈ یئر کے نتائج کا اعلان بائیس سپٹیمبر بروز بنگل شام پانچ بجے کیا جائے گا کرونا سے متاثرہ امتحانات میں شریک طلبہ کے حوالے سے اہم نوٹفیکیشن جاری نہ ہم اور گیارویں کے طلبہ اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہوں گے سیکنڈ یئر کے طلبہ کو فرسٹ یئر کے نمبروں کی بنیاد پر پاس قرار دیا جائے گا فیل طلبہ بھی فرسٹ یئر کے بنیاد پر پاس قرار پائیں گے آخری چانس کے حامل طلبہ بھی آسطن نمبروں پر پاس ہوں گے فرسٹ یئر کے چالس فیصد مضامین میں فیل طلبہ کو بھی ڈگری جاری کی جائے گی سپیشل امتحانات کے لیے چار کیٹیگریز پر مشتمل پالیسی بھی جاری کرونا میں شدت کے باوجود پنجاب حکومت کا میڈل کلاسز کے لیے جاری سکیجل پر اسرار مزیر تعلیم مراد راز کا میڈل کلاسز کے آغاز کی تاریخ میں کسی ممکنہ تبدیلی سے انکار کہاں صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں کیسز کی اطلاع پر متاثرہ سکول بند کیے جا رہے ہیں طلبہ اور اسادزہ کی صحت ترجیح ہے گیارویں کلاسز کے لیے سرکاری کالیجز میں داخلوں کے شیڈیول کا اعلان اکیس ستمبر سے داخلوں کے لیے کالیجز کے پرنسپلز کو مراسلہ جاری داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے آن لائن سہولیات بھی میسر ہوں گی شہر کی سڑکوں پر دوڑنے والی ساٹھ فیصد پرانی گاڑیوں کا حالودگی میں پینتالیس فیصد حصہ کوئی ایکشن نہ لیا تو نیویمبر میں سموک کے بڑے حملے کا خدشہ ہے اسموک کمیشن نے شہری اداروں کو خبردار کر دیا کمیشن کا محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولس کو مشترکہ کارروائی کا حکم بدترین متاثرہ بارہ ہاٹ سپوٹ علاقوں کی تفصیلات بھی طلب کمیشن کی آلودگی کے خلاف سوسترو کارروائیوں پر مختلف اداروں کی سخت سرزنش اب تک کہ کارکردگی ریپورٹ اور آلودگی کے خلاف جامع پلین بھی مانگ لیا نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے بہتر نظام کا قیام شہر کے مختلف علاقوں میں بارشی پانی زخیرہ کرنے کے لیے مزید ٹینکز کے قیام کا فیصلہ واسہ حکام کے اجلاس میں ہاجی کیمپ ٹرین کو روہ سال مکمل کرنے فروخہ بار ڈسپوزل پر نصف چالیس سال پرانے پمس تبدیل کرنے اور شہدرہ سیوریج سسٹم اپگریڈ کرنے کا بھی فیصلہ نکاسی آپ کے لیے مختلف علاقوں میں نئی سیوریج لائن کی بھی منصوری سولر انرجی کا فروخ وجلی کے بھاری بلو سے نجات کا فارمولا لاہوریوں کے لیے بڑی خوشکبری پنجاب حکومت کا شہریوں کو سولر انرجی پینلز آسان اکساد پر دینے کا فیصلہ مزید اوانائی پنجاب اختر ملک کا دومیسٹک سولر سلویشن پالسی متعارف کرانے کا بھی اعلان بولے ایسی کمپنیوں کی تلاش ہے جو شہریوں کو اکساد پر پینل فراہم کر سکیں انصدادے دہشتگردی عدالتوں کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس سپریم کورٹ کے جسٹس منصور احمد ملک کی زیر صدارت اجلاس میں جسٹس محمد امیر بھٹی سمیت ایٹی سی ججز کی شرکت عدالتوں کی کارکردگی پر بریفنگ لاہور کی ایٹی سی کورٹس میں گیارہ مقدمات سمیت اسی زیر التواح مقدمات کی رپورٹ بھی پیش دوسرے سیشن میں آئی جی انام غنی ایڈیشنل ہوم سیکیٹری مومن علی آغا سیکیٹری فائنانس محمد عبداللہ سنبل سمیت سیکیٹری پروزیکیوٹر پروزیکیوٹر جنرل آئی جی جیل کانا جات ڈی آئی جی کرائم اور آر پیو سمیت دیگر پولیس افسران بھی شریک ہوئے جسٹس منظور ملک کی پولیس سمیت دیگر محکموں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت محکمہ داخلہ کے حکم پر انستداد دہشتگردی کی متعدد عدالتیں ختم کر دی گئی لہور کی ایٹی سی دو اور چار بھی ختم کر دی گئی مجرہ والا ملتان راول فنڈی کی بھی متعدد دہشتگردی عدالتیں ختم کرنے کا حکم نوٹفیکیشن جارے سیکیٹری بلدیات کے دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تحفظات سیکیٹری احمد جاوید قاضی الیکشن کی تاریخ سے متعلق موسر جواب دینے سے کاثر کہا الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نہیں دینی ہے ہلکا بنگیوں کی فیرستیں مؤخر کرنے کی استعداقی ہے کرونا کے بعد پروازوں کی بہالی سعودی عرب جانے والو کا رش ٹریول ایجنٹ حضرات کی چاندی قومی ائرلائن کی ٹکٹ کی کنفرمیشن پر دو سو ڈالر تک اضافی وصولی مسافر بھڑک اٹھے پی آئی اے ٹاؤن آفیس کے باہر مسافروں کا احتجاج پولیس اور سیکیورٹی عملے سے طلب کلامی دفتر کے دروازے بند کر کے کام کرنے سے روک دیا گیا صورتحال پر سی ای او پی آئی اے کا نوٹس مسافروں کو ٹکٹ کی توصیق کے لیے سو ڈالر سے زائد ادا کرنے سے بنا کر دیا ائرلائن حکام کا پروازوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے مزید اٹھائیس پروازوں کی اجازت طلب پروازیں آئندہ دس روز میں چلائے جائیں گی سانہا موچھوے کیس میں اہم پیش رکھ مرکزی ملزم آبت کے قریبی رشتہ داروں سے حال یا رابطوں کا انکشاف پولیس میں فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کے بہنوئی کا بھائی گرفتار کر لیا ملزمان کی تصویر سامنے آنے پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا مہکمہ اکسائز پرکشش نمروں کی آن لائن نینامی کے متعوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام گیارہ آن لائن نینامیوں میں صرف پچاس لاکھ اسی ہزار سے زائد ریوینیو جمع سب سے مہنگا ایک نمبر سات لاکھ پچیس ہزار روپے میں فروخت ہوا جبکہ موٹر سائیکلوں کے آن لائن نینامی سے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد کارک کیے گئے شاہ خرچ بیروکریسی کے ناس نخرے جدہ چیئرمن پی اینڈی حامد یاکوب کو دفتر پسند نہ آنے پر کمیٹی روم چیئر آمن آفس میں تبدیل کرنے کی ہدایت نئے آفس کی تذین و آرائش پر لاکھوں کی لاغت آئے گی راشد ننگڑیال ریور راوی آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ہوں گے سینئر بیورکریٹ کو وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر اہا موہدے پر تائنات کیا جا رہا ہے سمری منظوری کے لیے وزیر آلہ کو ارسال راشد ننگڑیال ریور راوی آتھارٹی کے افتدائی امور بھی سر انجام دے چکے ہیں وزیر آزم نے منصوبے کی افتدائی تقریب میں ہاورڈ سے تعلیم یافتہ سرکاری آفسر کو باقاعدہ انٹرویو کے بعد تائناتی کے لیے کلیئر کیا لاہور کو قبضہ مافیا سے صاف کرنے کے لیے ڈیڈلائن مقرر پولس افسران کو اپنے اپنے علاقوں سے اکتیس اکتوبر تک مافیا کی صفائی اور ملوث اشتہاریوں کی گرفتاری کا ٹاسک شہر میں بڑھتے جرائم کے خلاف موصر حکمت عملی کی تیاری کے لیے سی سی پیو کی زیر صدارت اہام اجلاس سمارٹ لاہور پولس ویشن دوہزار اکیس بھی پیش سی سی پیو عمر شیخ کا نئے سال کے آغاز پر لاہور پولس کو نیو یورک پولس کے ہم پلہ بنانے کا ازم جاری کاسمیٹکس جیلد اور صحت کے لیے انتہائی مزر استعمال کلندگان کو بڑے رخصان سے بچانے کے لیے جاری کاسمیٹکس مافیا کے قلاف پریک ڈاؤن کا فیصلہ سخت سزاؤں جرمانوں اور قانونی کاروائی کے لیے اسمبلی سے قانون بھی منظور کرائے جائے گا کسانوں کا استحصال اب نہیں چلے گا ظلم رہے اور انسان بھی ہو یہ اب ممکن نہیں دی جی انٹی کرپشن گوہر نفیز کی شوگر میلز مافیا کے خلاف کارروائی کا حکم انجاب ہر سے چوالے شوگر میلز مالکان کو ریکارڈ سمیت طلبی کے آرڈر حسیب بقاس شوگر میلز نے ایف بی آر نوٹسز چیلنج کر دیئے سابق پذیر اعظم نواز شریف کے قزن کی شوگر میلز نے درخواست میں موقع پر اختیار کیا ڈپٹی کمیشنر ان لینڈ ریونیو کا بھیجا گیا سیلز ٹیکس ریکاوری نوٹس آرٹیکل ٹین اے کی خلاف فرصی ہے پرائیڈ آف پرفارمنس کی عملہ سوشل میڈیا پر دشمن بڑھ گئے علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم اور نازیبہ الفاظ کا استعمال نامور گلوکار نے کارروائی کے لیے سائیبر کرائنگ میں درخواستے بھی گورنر سندھ امران اسمائل کی لیک سٹی آمد گروپ لیڈر اپٹیما گوھر اجاز سے ملاقات اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں شرکت گروپ لیڈر اپٹیما کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں گورنر پنجاب چوہدری سرور بھی شریک ہوئے پارلیمنٹ میں ناکام اپوزیشن سڑکوں پر بھی ناکام ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی افاقی وزیع داخلہ ہے اجاز شاہ سے گفتگو بولے آئینی مدت تک حکومت کہیں نہیں جانے والی کسی اپی سیو سے کوئی خطرہ رہی اپوزیشن کے مفادات سیاسی ہیں اورنج رائل منصوبہ لانچنگ کے آخری مراحل میں ہے متعلقہ مسائل کو حل کر لیا گیا چیئمن سیپک اتھارٹی لیفٹرینٹ جنرل ریٹائیڈ آسن سلیم باجوہ کا ٹویٹ کہا ریل کا قرائر فائنل ہو چکا رین ٹرائل اور بھرتیوں کا عمل بھی جاری ہے اپوزیشن کی حکومت کے خلاف کسیر الجہتی پارٹی کی تیاریاں مسلم لیگ نون کا گیارہ رکھنی وفت شہباز شریف کی سربراہی میں کانفرنس میں شرکت کرے گا وفت میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی خواجہ آسف احسن اقبال سردار آیاد صادق پرویزشید خواجہ ساترپیک رانہ سناؤلہ امیر مقام اور مریم اورنگزیب بھی شامل ہوں گی جماعت اسلامی کا اپوزیشن کی کسیر الجہتی کانفرنس میں شرکت سے انکار امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ایجنڈا کلیر ہونے تک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان تقریب سے خطاب کے دوران سینیٹر سراج الحق نے کہا اپوزیشن جماعتوں نے حکومتی مرضی پر قانون سازی میں ساتھ دیا اپوزیشن بتائے کس دباؤ پر قانون منظور کرائے وزید کہا پی ٹی آئی بھی مسلم لیگ نون کی طرح ہی حکومت ہے لوٹ مار ایسسوسیشن نے ایک رہزن کمیٹی بنائی کمیٹی کا مقصد لوٹ مار کرپشن بددیانتی کو بچانا ہے وزیر اطلاع پنجاب ویازو رسنگ چوہان کی پریس کانفرنس بولے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں این آر او مل جائے اسی لیے امران خان کے خلاف جمع ہیں شہر کے بند فلٹریشن پلانٹس پوری کھولنے کا حکوم کمیشنر لاہور زلفقار حمد گھومن کی زیرس ادارت اجلاس میں بہتر شہری خدمات کی پراہنی کے لیے تجاویز پر غور اجلاس میں زلی افسران سمیت شہری خدمات کے چالس دیگر اداروں کے سربراہان نے شرکت کی مختلف امور پر غور کیا گیا مسافر ٹرینوں میں آٹھ ماہ بعد گیس سرینڈرز کے استعمال کی اجازت ریل کانٹریکٹرز کے لیے احتیاطی تدابیر پر مشتمل 29 نکاتی ہدایت نامہ جاری سرینڈرز استعمال کے لیے فٹنس سٹیفیکیٹ آگ بجانے والے آلات کی موجودگی اور عملے کی تربیت لازمی کرا لاہور چیمبر کے انتخابات کی گہمہ گہمی صدر چیمبر ارفان اقبال شیخ سمیت پیاف فانڈس کے راہنماؤں کا برینڈرٹ روڈ مارکٹ کا دورہ وقامی تاجروں کی جانب سے بھرپور استقبال تاجروں سے الیکشن میں ووٹ کے لیے رابطے منشور اور خدمات سے آگاہ کیا اور صدر پیپس پارٹی لاہور حاجی عزیز الرحمان چند کی آج سالگیرہ اہل خانہ کی جانب سے تقریب کا احتمام پارٹی رنما اور دوست احباب کی مبارک بات